بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم میرے کسان بھائیو میں ہم آپ کو ہوسٹ سنولا بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سنولا گرینی یوٹیپ چینل تو میرے کسان بھائیو آج آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی کہ موشلی جو ہے ہمارے فارمر سے یہ کوئسٹن آتا ہے کہ کیا ہم جیسے رسٹ کا اٹیک ہونے والا ہے یا رسٹ کا اٹیک آنا ہے تو اس دران جو ہے ہم ہم نے ٹانیک بھی اپلائی کرنا ہے جیسے بران اور پوٹاش ہو گیا جس کا فولیر اپلیکیشن ہم کرتے ہیں تو کیا ہم اس کے ساتھ جو ہے فنگی سائیڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں کیا اس کے ساتھ اس سپریے کو مکس کر کے ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ دونوں کا اثر جو ہے اس پہ ہو جائے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ہے تو یہ بتانا میں ضروری سمجھوں گا کیونکہ فنگی سائیڈ کو جب آپ پوٹاش یا بران کے ساتھ اپلائی کریں گے تو اس دران جو ہے پودے کے اوپر سٹریس بڑھ جاتا ہے تو پودے جب سٹریس میں آتا ہے تو تب الٹی میٹلی اس پہ بیڈ ایفیکٹس پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کا گروت سٹنٹ ہو جاتی ہے فلاورنگ سٹیج پہ نہیں جاتا یا فلاورنگ سٹیج پہ ہوتا ہے تو جلدی جو ہے گرین فیلنگ سٹیج میں آ جاتا ہے جس سے گرین سائز کم ہو جاتا ہے تو یہ ایک پہلے جو ہے محکمہ یہ سفارشات دیتا ہے کہ آپ جو ہے اپلائی ہی نہ کریں فنگی سائیڈ اگر کہیں پہ کوئی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو وریٹی ہے اس پہ جو ہے رسٹ کا ٹیک ہو سکتا ہے یا کہیں پہ کوئی تھوڑی سی سیمٹرمز جو ہے علامات نظر آتی ہیں تو تب تو بندہ اپلائی کاری دے آدھر وائز محکمہ جو ہے یہ رکمنٹ کرتا ہے کہ آپ فنگی سائیڈ کے جو ہے سپریہ نہ کریں تو اگر آپ نے بران اور پوٹاش کا جو ہے آپ نے سپریہ کرنا ہے تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ کٹیلسٹ ہو گیا آئیزہ بیان تو یہ جو ہے آپ دو سو پچاس عمل پریکر کے حساب سے جو ہے آپ سپریہ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے آلٹی میٹلی فیدہ پہنچاتا ہے خصوصی فلاورنگ سٹیج پہ جو ہے یہ مفید ہے گندم کے لئے اور گندم کے ایک اچھی پیداوار کے زامن ہے پوٹاش اور بران تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کو پسند ہوئے گے ہمارے چینل سناولا اگریرن کو سبسکرائب کرنا مت بھولی اور دیئے گے گھنٹی گے نشان کو دبین تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جلد جلد مصول ہو سکے واسلام